موسیقی موسیقی السلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں اکاشا نظامی بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں پولیس تھانا کیوٹا کی دبنگ کاروائی نو سو بوتل دیسی شراب برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا کیوٹا پولیس کی اہم کاروائی شراب سپلائر گرفتار نو سو بوتل دیسی شراب برامت کر لی ملزم کی شناک زاہد کے نام سے ہوئی ہے ایسے چو تھانا کیوٹا چودری خدا دات مجید کا کہنا ہے کہ ملزم منشاعت کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور ملزم کے دیگر سہولتکاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا جبکہ ایس پی صدر کا کہنا ہے کہ منشاعت فروشوں اور شراب سپلائرز کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں تیسی لائے جائے گی خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رماحیتے میں فیصل محمود کی ریپورٹ کے مطابق گہت پور میں اسلامی کوئی مارٹرن سکول میں بچوں کا ریزلٹ آناؤنس کیا گیا جن بچوں نے پرفارمنٹس میں حصہ لیا ان بچوں کی اچھی پرفارمنٹس کی وجہ سے بچوں کی حوصلہ حصائی کیلئے کیش پرائس دیا گیا اور پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے بچوں کوئی نماز سے نواز آ گیا بچوں کی والدین کی طرف سے ٹیچر سراف کا شکریہ دا کیا گیا اور دھیر ساری دعاوں سے نواز آ گیا خبر شامل کرتے ہیں چک بیلی خان سے ہمارے نمائن تھے محمد کامران کی ریپورٹ کے مطابق تحریک لبائک پاکستان کے زیرہ اتمام ورکر کنونشن کا یو سی وندہ میں نقاط کیا گیا جس میں خصوصی شرکت امیدوار پر آئے قومی اسمبلی چودری تیمور خالد اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار چودری سجاہت کیسر نے کی جس میں گاؤ ڈھوک بدھال اور بڑا بدھال کری خدا بکش کڑی تھاکری اور دیکھر گاؤ کے لوگوں نے شرکت کی اس میٹنگ میں مسلمی قنون اور پی ٹی آئی کے بڑے دھڑوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر تحریک لبائک میں شمولیت کا اعلان کیا کلر سیدہ سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عبدالعزیز پاشا پولیس کی طرف سے دو بیرن کلاح مرگوں کی لڑائی پر جوہے میں پکڑے جانے والے گیارہ حصیل مرگوں کو مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس کی جانب سے دو بیرن کلاح چوہے میں پکڑے جانے والے گیارہ حصیل مرگوں کو آج مقامی عدالت میں پیش کیے علاقہ مجسٹریٹ محمد عفد عوان صاحب کی عدالت میں نیلامی کے لیے بولی لگائی گئی بولی میں دس افراد نے شرکت کی بولی پچیس ہزار سے شروع ہوئی اکتالیس ہزار پر جا کر ختم ہوئی سب سے زیادہ بولی راول پنڈی پولیس کے وائرلیس آپریٹر اسرد محمود حالتہ یونات تھانا کر سیدہ نے دی جس پر علاقہ مجسٹریٹ کلر سیدہ جناب محمد عفد عوان صاحب نے نیلامی کے بعد کیارہ عدد اصیل مرگیں اسرد محمود کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا اس موقع پر مرگوں کے شوکین حضرات بھی کمرہ عدالت کے مہار کافی تعداد میں موجود تھے اب آپ کو بتائیں کبیر والہ میں محکمہ جنگلات کی مبینہ عملی بھکت کلیر اینڈ کرین مہم کی دھجیاں اڑا دی گئی فورس گارٹننگ کی جانب سے درخت لگاؤ کے بجائے درخت مقاب مہم جاری کرونڈو روپے مالیت کے قیمتی سرکاری درخت خائب ہونے لگے کبیر والہ میں محکمہ جنگلات کی مبینہ عملی بھکت سے نہروں اور سڑکوں کی اطراف میں لگے دراز قد سبس بشادات سرکاری درختوں کا قتل عام جاری ہے جانب سے درخت لگاؤ مہم کی بجائے درخت مقاب مہم زور شور سے جاری ہے کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی سرکاری درخت انہیں پونے داموں فروغ تھی جانے لگے مسکورہ فورس گارٹنے کلین اینڈ گرین مہم کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں جبکہ محکمہ جنگلات کے عالی افسرات نے مسلسل چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے شہدیوں نے عالی حکام سے مطالفہ کیا کہ کرپٹ فورس گارٹ رحمت کو موطل کر کے اس کے خلاف محکمہ کاروائی چاری کرے اب آپ کو بتائیں چشتیا عمران خان کی کال پر پی ٹی آئی کے امیدوار میان عاطف متیانہ پی پی دو سو انتالیس اور کارکن کی جانب سے ملک بچاؤ الیکشن کرا اور مہنگائی کے خلاف ایتر جاچی ریلی نکالی گئی ریلی مہار شریف مہتہ جڑو تلوکہ چک سرکاری سے ہوتی ہوئی چک عبداللہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی ریلی کی قیادت پی ٹی آئی کے امیدوار میان عاطف متیانہ پی ٹی بی دو سو انتالیس کی قیادت میں نکالی گئی میان حمد عاطف متیانہ کا کہنا تھا کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کا خون چوس لیا ہے ملک میں مہنگائی نے تیس سارہ ریکارڈ توڑ دیا ہے چوروں نے اقدار میں آ کر اپنے اوپر تمام مقدمات خارج کر لیا ہے آٹا گھی چینی پیٹرول خاص ادوائیات کے قیمتوں میں بے جائز آفے نے عام آدمی کی زندگی اچھی رنگ کر دی ہے اور ملک و دیوالیے کی طرف تکیل دیا ہے جن تمام مشکلات کا حل صرف جنرل الیکشن ہے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں فوجی فٹرلاحیسر کمپنی لیمیٹیٹ کے زیریاں تمام مکعی کی منافع بخشکاج کے موسم پر حاصل پور میں سیمینار منقید ہوا عبدالحمید لودی ایڈ آف ایگری سرویسیز اف ایف ایف سی سیمینار کے مہمانے خصوصی تھے مزید جانتے ہیں حاصل پور سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر خاتم حسین بلوچ کی اس رپورٹ میں مکعی کی فصل کو بیماریوں سے بچانے بہتر اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے فوجی فریٹلائزر کمپنی کے زیر اعتماد سیمینار کا انقاد کیا گیا محمد شفیق ڈیپٹی ڈریکٹر زرائی توسی بھاول پور عبدالجلیل ہیڈ آف فارم ایڈویزری سینٹر رحیم جارخہ محمد ارمان ریجنل منیجر ایف ایف سی بھاول پور محمد عباد زیاء محمد تیمور علی گوندل کے علاوہ سیمینار میں ایک سو بیس سے زیاد مکعی کی ترقی پسند کاشتکاروں اور زراز سے تلق رکھنے والے دیگر شعبوں کے افسران نے شرکت کی ماہرین نے کاشتکاروں کو تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ بتائی گئی مکعی کی سفارشات پر عمل پیرا ہو کر اپنی مکعی فی ایک کر پیداوار میں خاتر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں ایف ایف سی کاشتکاروں کو نہ صرف کوالٹی کی کھادے مہیا کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذریع شعبے کے تحت کاشتکاروں کو مفت مٹی اور پانی کے تجزیع کی سہولت اور فارم ایڈویزری بھی مہیا کر رہی ہے اب آپ کو بتائیں زلہ خشاب سے تعلق رکھنے والے متعتد قابل فقر سپوت مختلف حوالوں سے نامفر ہیں انہیں ممتاز فرزندان خشاب سے ایک نام عبدالرزاق کا بھی ہے جس کا تعلق مٹھا ٹوانا سے ہے آلہ اقتات سلاحیتوں کا حامل یہ نوچوان سکیچنگ کا بہترین ہونا رکھتا ہے دیکھتے ہیں ہمارے ڈسکرک بیورو چیف راجہ نور علیہ عاطف کی اس ریپورٹ میں زلہ خشاب سے تعلق رکھنے والے متعدد قابل فقر سپوت مختلف حوالوں سے نامر ہیں انہیں ممتاز فرزندان خشاب میں سے ایک نام عبدالرزاق کا بھی ہے جس کا تعلق مٹھا ٹوانا سے ہے آلہ خدادات سلاحیتوں کا حامل یہ نوجوان سکیچنگ کا بہترین ہنر رکھتا ہے عبدالرزاق کا سکیچنگ کے آرٹ کے متعلق کہنا تھا کہ اسلام علیکم میرا نام عبدالرزاق ہے میرا نیک نیم میر ہے میں مٹھے ٹوانا ڈسٹرک کچھ آپ سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک سکیچ آرٹسٹ ہوں سکیچنگ کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا سکس احمد میں میں ایک آٹون بنایا کرتا تھا نائن ٹین کے بعد جو ہے وہ میں نے پراپر سکیچنگ شروع کی ہے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے سٹھارچہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائنے سے ریپورٹ فاروق علی مگنیچو کی ریپورٹ کے مطابق سٹھارچہ کے قریب یو سی محسن شاہ کے گاؤں میر خان مگنیچو میں ڈسٹرک پاپولیشن ویل فیر آفیسر تاری کاظم لادک کی جانب سے ایک روزہ مفت میڈیکل کیپ قائم کی گئی جس میں لیڈی ڈاکٹر رجتفل نساح مگنیچو نے قریب بھی پہنچ اسی سے زاہد عورتوں کا چیک اپ کر کے طیبی مشورے اور وقفے کی دوائیاں دی اور ان کے ساتھ انٹی کٹس ریلیوری کٹس سمیت مشہدانیاں دی گئی اس موقع پر فوکل برسن کیمپس پاپولیشن ویل فیر آفیسر خیرپور کریم اللہ محسر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ زلی مختلف جگہ پر ایسی چار کیمپس قائم کی گئی ہیں جن کا مقصد ماہ کی بہترین صحت بچے کی انفراتی توجہ بہترین پروریش اچھی تعلیم کے لیے بچے کی پیدائش میں تین سالوں کا وقفہ ضروری ہے اس موقع پر عویس مختیار شیخ استاد نظر حسین مکنے جو اور سماجی رانما فاروق علی مکنے جو موجود تھے خبر شامل کریں بھوانہ سے انہی تائیونات ہونے والے اسسٹنٹ کمیشنر محمد شاکیب سرور نے شہر کا وزٹ کیا ہے صفائی سترائی اور دیگر بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر شاکیب سرور نے گوندل والا بزار پہنچے جہاں سیوریش کا پانی جمع تھا فوری نکاسی کے اقامات جاری کیے اسسٹنٹ کمیشنر سلوٹر ہاؤس پہنچ کر سلوٹر ہاؤس میں صفائی سترائی کے میار کو چیک کیا ویٹرنری ڈاکٹرز کو بھی ہدایت کی کہ گوچ کو اچھی طرح چیک کر کے مارکیٹ میں بھیجنے کی اجازت دی جائے مینسپل کمیٹی عملہ کو صفائی کے بعد میں بریفنگ دی شہر کے مختلف مقامات پر پڑے کوڑا کرکٹ کو اٹھانے کی اقامات دیئے اس کے بعد کہ روڑیا پارک کو وزٹ کیا سہولیات کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر نے مینسپل کمیٹی عملہ کو پارک میں فور ہی صفائی سترائی کی اقامات دیئے جبکہ پارک میں کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو جرمانہ کرنے ہو اور ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا اب آپ کو بتائیں شہریوں کو آٹے کی بروقت فرہامی ترجی ہے رائے مشتاک کھڑا لسٹرک فور کنٹرولر رائے مشتاک احمد نے کہا کہ شہریوں کو آٹے کی بروقت اور وافر مقدار میں فرہامی اولین ترجی ہے حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق اکارہ دیپالپور اور رینالہ خورت میں تمام سرکاری پوائنٹس پر آٹے کی وافر مقدار میں فرہامی کی جا رہی ہے سرکاری ایسو پیس کے مطابق شہریوں کو سستہ آٹہ فرہام کیا جا رہا ہے شہریوں کی شکایت کے بروقت ازالہ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا جا رہی ہیں ان خیالات کا اظہر انہوں نے سیٹی پریس کلپ دیپالپور کے وفد سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ وہ زلہ بھر میں سرکاری آٹے کی فرہامی کے پوائنٹس کا خود وزٹ کر رہی ہیں اور شہریوں کی جانب سے کی جانے والی شکایت کا موقع پر ازالہ کیا جا رہا ہے اب آپ کو بتائیں سدہ بہار ہے میں نیرانہ محمد عساق خان کی چک نمبر اٹھارہ میں آمد المعروف سید بابا منشاہ سید علی عباس سید غلام عباس چودری محمد حسین کھوکر سردار عزیز ایڈوکیٹ نمبردار چودری تارک محمود سمیت ہزاروں افراد نے منوپولوں کی پتیوں سے استقبال کیا مزید تفصیلات چانتے ہیں نمائدہ ہمارے ٹیوی نیوز عمران نشرف سے جی نیوز عمران نشرف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل سدہ بہار ہے میں نیرانہ محمد ساق خان کی چک نمبر اٹھارہ میں آمد المعروف سید بابا منشاہ سید علی عباس سید غلام عباس چودری محمد حسین کھوکر سردار عزیز ایڈوکیٹ نمبردار چودری تارک محمود سمیت ہزاروں افراد نے منوپول کی پتیوں سے استقبال کیا سابقہ ممبر زلہ کونسل سید اختر عباس مشہدی المعروف سید بابا منشاہ نے اپنے پورے خاندان اور گاؤں کے ہمراہ ایمین رانہ محمد ساق خان کی حمایت کا اعلان کر دیا سدہ بہار ایمین رانہ محمد ساق خان نے جلسہ سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں میں سوئی گیس دو اکڑ کا حسطال کارپٹر روڈ ہائی سکول اور چک نمبر ٹھارہ کو بے مسالی ویلج بنانے کا اعلان ایمین رانہ محمد ساق خان نے دربار حضرت سیدہ سید اور دربار سیدہ نصار فاطمہ کی مزار پر حاضری دی اور فاتح خانی کی سدہ بہار ایمین رانہ محمد ساق خان نے کہا کہ میں المروف سید بابا امن شاہ اور سید برادری کا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا انہوں نے مدید کہا کہ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری تھا اور اب انشاءاللہ کامیابی کے بعد بھی مدید کاموں کی بچھار کر دیں گے جی اب آپ کو بتائیں جیب کا بات میں میونسپل عملے نے شہر کی سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے درختوں کی کٹائی شروع کر دی شہریوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی درختوں کی کٹائی شہر کے مرکزی علاقے ڈیپٹی کمیشنر چوک سے سیول ہسپتال روڈ پر کی جا رہی ہے ایشیا کے گرم ترین شہر جیب کا بات میں سخت گرمی کے دوران بازار کی طرفانے جانے والے شہری گرمی سے بچنے کے لیے ان درختوں کے ساہ تلے گزرتے تھے درختوں کی کٹائی کر کے شہریوں سے ٹھنڈا سایا اور شہر سے خوبصورتی چھیری جا رہی ہے شہر میں درخت کم ہونے کی وجہ سے شہری علاقوں میں گرمی زیادہ پڑتی ہے گزشتہ کئی برس سے میونسپل افسران اور عملے نے شہری علاقوں میں درخت نہیں لگا ہے بلکہ لگے درختوں کی بھی کٹائی شروع کر دی شہریوں کو مایوس کر دیا عالی حکام نوٹس لے کر درختوں کی کٹائی روکنے والوں کے خلاف درختوں کی کٹائی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کر کے درختوں کی کٹائی کا کام روکا جائے اب آپ کو بتائیں گوٹ کی جلعہ اقواہ کاروں کی انڈسٹری بن گیا مزید دو افراد باپ بیٹا اقواہ ڈاکوں نے مقویوں کی ویڈیو بنا لی اور ایس ایس پی گوٹ کی کو سنگین نتائج کی تھمکیاں بھی دی گوٹ کی زلعہ اقواہ کاروں کی انڈسٹری بن گیا مزید دو لوگ اور اقواہ ہو گئے اقواہ ہونے والے باپ اور بیٹے ہیں ڈاکوں نے مقفیوں کی ویڈیو بنا ہی اور ایس ایس پی گوٹ کی کو سنگین نتائج کی تھمکیاں بھی دی ڈاکوں کی تھمکی والی ویڈیو ہمارا ٹی وی نے حاصل کر لی ڈاکوں کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی گوٹ کی تنویر ایمٹی نیو نے ہمارے بچے پکڑ رکھے ہیں اگر ہمارے بچے نہیں چھوڑے تو ہم ان دونوں مقفیوں کو مار کر ناش دریہ میں پھینک دیں گے اگر پھر بھی ہمارے بچے ازاد نہیں کیے گئے تو ہم مزید ان لوگوں کو اقواہ کریں گے اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکوں کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے موسیقی